وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ ایٹی فور سے نائنٹی فائب تک اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناب طول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے تم پر ایسے دن کا عذاب کا ڈر ہے جو تم کو گھیرنے والا ہے وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَحْسُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور اے میری قوم ناب طول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھائلاتے پھرو اللہ کے دی ہوئی چیز بچت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے یا ہم اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو ہم کرنا چاہیں بس تو ہی بڑا بردبار اور سمجھدار آدمی ہے شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا بطلاوتو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رسک عطا کیا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کاموں میں تمہاری مخالفت کروں یعنی ان کا ارتقاب کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میں کر سکوں اور مجھے اس کام کی توفیق کا ملنا اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تمہیں بھی ویسا عذاب آ پہنچے جیسا قوم نوح یا قوم حود یا قوم صالح کو پہنچا تھا اور قوم لوت کا زمانہ تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں اور تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب نہائیت مہربان اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے شعیب تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیری برادری یعنی قبیلہ کا خیال نہ ہوتا تو ہم ضرور تجھے سنگ سار کر دیتے اور تو ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے اور تم نے اللہ کو پشے پش ڈال لکھا ہے بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اسے گھیرنے والا ہے اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں انقریب تم جان لوگ کے کس پر رسوہ کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی اور ظالموں کو ایک ہولناک چیخ نے آ پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں عودہ موہ گرے ہوئے رہ گئے گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے خبردار اہل مدین کے لیے بھی دوری ہے جیسے سمود رحمت سے دور ہو گئے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بارہ میں پارے کا آٹھوہ رکوع ہے جس کے اندر سورہ سورہ نمبر گیارہ کی بارہ آیتیں ہیں آیت نمبر ایٹی فور سے آیت نمبر نائنٹی فائب تک ان بارہ آیتوں میں شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا حقوق اللہ کی ادائیگی بتائی کہا اللہ کا حق پورا کرو یا قوم عبداللہ مالکم من اللہ ان غیر اس کے بعد حقوق لباد بندوں کے حقوق پورا کرو اس میں سے کیا تھا تم ناب تولے میں کمی مت کرو پھر آگے سمجھاتے ہوئے کہا میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو ناب تولے میں کمی کرتے ہو یاد رکھو دردناک عذاب آنے والا ہے گھبرانے والے دن کے عذاب سے میں ڈڑتا ہوں تو ناب تولے میں کمی کرنا شعب علیہ السلام کی قوم میں ہے تو جو لوگ ناب تولے میں کمی کریں گے اللہ اس کو پکڑ لیں گے سورہ متففین سورہ نمبر تیراسی آیت نمبر ایک سے تین ہلاکت و بربادی ہے ناب تولے میں کمی کرنے والوں کے لیے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینے کے بارے آتی ہے تو کم تولتے ہیں تو ہلاکت و بربادی ہے پھر آگے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناب تولے میں کمی کرو گے تو فساد ہو جائے گا ایسے بگاڑ سے بچو تم لوگوں نے کیا کیا بات نہیں مانی آیت نمبر ایٹی سیون میں ہے اے شعب کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم مالوں میں کچھ خرد برد نہ کریں شعب بڑے بھولے لگتے ہو یعنی مزاک اڑایا شعب علیہ السلام کا تو شعب علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کیا اور کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اچھا رزق دیا ہے پھر اس کے بعد سمجھاتے ہوئے کہا دائی جس چیز کی طرف بلاتا ہے پہلے خود عمل کرتا ہے دائی کبھی مخالفت نہیں کرتا دائی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی طرف بلارا ہے این اریدو اللہ لی صلاحہم اسططاعت طاقت بھر دعوت و تبلیگ کا کام کرنا ہے جتنی طاقت ہے لگے رہنا ہے اور اللہ کی تعفیق ہی سے کسی کو دعوت و تبلیگ کی تعفیق ملتی ہے یاد رکھیے گا جو لوگ دعوت و تبلیگ کا کام کر رہے ہیں یہ نہ کہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جو بھی تعفیق ملی ہوئے یہ اللہ کی تعفیق ہے یہ نبیوں والا کام ہے اس لئے نبیوں نے بھی کہا اللہ کی توفیق سے میں تمہیں اللہ کی طرح بلا رہا ہوں میں اللہ کی طرح بلا رہا ہوں میں اللہ کی طرح بھروسہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی اس کے بعد کہا اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ رہتا لرجم نہ کہا تو ہم پتھر مار کے ہلاک کر دیتے یعنی شعب علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کہا تو شعب علیہ السلام نے کہا یا قوم ارہتی اعزو علیکم من اللہ میری قوم کو مقابلے میں لائے ہو اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے کیا اللہ سے زیادہ کوئی عزت والا ہو سکتا ہے کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ عزت والا ہوں یہ نہیں کہا داریک اللہ کا نام لیا کہ اللہ زیادہ عزت والا میری قوم کیا ہے کچھ بھی نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ زیادہ عزت والا ہے اعزو علیکم من اللہ یہ نہیں کہا اعزو علیکم منی کہ میں زیادہ عزت والا ہوں نہیں اللہ زیادہ عزت والا ہے اس لئے اللہ کی بات مانو میرے قبیلوں کو میرے پاس مطلعہ ہو اللہ کے مقابلے کے لئے مطلعہ ہو بلکہ اللہ کی بات مانو یہ بھی یہ کہا کہ بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد کہا جب قوم نہیں مانی تو تیز چیخ آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے پھر بدلی کا سایہ بھی آیا پھر آواز آئی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے لانت ہے فٹکار ہے اس لئے کہا گیا گھروں میں ایسے رہے گویا کہ تھے ہی نہیں ہلاکت و بروادی ہے مدین کے لئے جس طریقے سے سموت کے لئے دوری تھی تو شعب علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے وہ علاقہ مدین کا علاقہ تھا ناب طول میں لوگ کمی کرتے تو اللہ نے برباد کر دیا آج بھی ناب طول میں کمی کریں گے تو اللہ پکڑ لیں گے یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حمل ہوں گو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر